ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ کشمیر میں دھارہ 144 اور انٹرنیٹ کے پرتیبند جیسے معاملوں پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ انشت کالین لاغو نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں ریویو ہوتے رہنا چاہیے اتنا ہی نہیں سرکار کو اپنا آدیش جاری کرنا چاہیے جسے کہ وہ پبلک ڈومین میں آ سکے اور ضرور پڑھنے پر کانونی طور پر اس کو چنوٹی بھی دی جا سکے ہماری صد موجود ہے اس معاملے میں جو یہاچکہ کرتا ہے تحسین پونہ والا تحسین کی یہاچکہ تھی جو انہوں نے 12 اگست کو لگائی تھی کیونکہ 5 اگست کو سرکار نے آدیش آری کیا تھا انوشید 370 ہے اس کو ختم کیا تھا اس کے بعد میں جب سپریم کورٹ میں معاملے آئے تو انہی میں سے ایک یہاچکہ تحسین کی تھی تحسین سب سے پہلے سپریم کورٹ آپ آئے کیا کہا تھا سپریم کورٹ آئے میں نے دو چیز کی تھی سپریم کورٹ سے دو مانگ کی تھی دو ریکویسٹ کی تھی دو پریر کی تھی کہ سب سے پہلے سیکشن 144 کو اس طرح سے آپ آر بیٹری ساری صوبے میں نہیں لگا سکتے اس کے لئے آپ کو دستاویز رکھنے ہی ہوگے دوسری چیز کہ انٹرنیٹ کو اس طرح سے آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے انٹرنیٹ is a part of article 19 right to freedom of speech دونوں چیز کا ویروت مانگ نے اے جی اور ایس جی نے کیا تھا لیکن آج جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ لوگوں کو اپنی کسی بھی فیصلے سے آسہمتی جتانے کا ادھیکار ہے اور انٹرنیٹ وغیرہ اگر بند کیا بھی گیا تھا تو اس کا پہلے پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو بھی کہ کیوں اور کب تک یہ بند ہو رہا ہے بلکل انتکال تک آپ انٹرنیٹ بند نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے کہا ہے سات دن کے اندر اس کا ریویو ہونا چاہے اور ساری وجہ آپ نے کیوں انٹرنیٹ بند کیا کیوں وان فورٹی فور کیا ہے پبلک ڈومین میں ہونا چاہے یہ جوڈیشلی چیلنج بھی ہوگا کیا آپ جانتے ہو ابی پی کے درشک دان کر یہ حیران ہو جائے گے کہ آج تک سیکشن وان فورٹی فور کیوں لگایا گیا تھا کس نے لگایا ہے سارے کاغذ آج تک سپریم کورٹ نے مانگنے کے بعد نہیں دیا گیا ہے تو یہ تو کہیں نہ کہیں گلت ہے جمہوریت میں ساری چیزوں کا جواب ہونا چاہے اور میں بہت خوش ہو کہ سپریم کورٹ نے آج ہی سوال پوچھے ہے سپریم کورٹ نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہے تو صرف یہ کہہ دینا کہ دشت کے نام پر لیا جا رہا ہے راشت کے نام پر ہے حالات خراب ہو سکتے اس وجہ سے یہ آدھار نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا یہ آدھار آپ کو بار بار کیوں کر رہے ہو کتنے سمیہ تک کر رہے ہو کیا ایسی وجہ ہے کمپیلنگ وجہ کیا ہے آپ لوگوں کا لائیولی ہوت کیوں بن کر رہے ہو یہ آپ کو بتانا ہی پڑے گا ultimately یہ جمہوریت ہے جمہوریت کے اندر سمویدان کے پہلے تین شب دے ہم بھارت کے لوگ یہ ہمارے پہلے شب دے ہم we the people of india یہ ہمارے پہلے شب دے ہم کس طرح سے ہم ہمیں جواب دینا ہی پڑے گا موجودہ حکومت کو راشتر سرکشا کے نام پر سب چیز کارپیٹ کے نیچے وہ نہیں ڈال سکتے لیکن سرکار نے جب سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی تھی تو یہی کہا تھا کہ کشمیر کے حالات خراب ہو سکتے تھے وہاں پر جو کچھ لوگ ہیں جو ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو جہاں لے کر کے سرکار نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم انٹرنیٹ بند نہیں کرتے تو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے لوگوں کو بھڑکایا جا سکتا تھا حالات خراب ہو سکتے تھے اس وجہ سم نے ایسا کیا لیکن انتھ کال تک تو یہ نہیں ہو سکتا تھا آپ نے اتنا سمیہ تک بند کیوں کیا دوسری چیز اگر آپ جانتے تھے کہ لوگ ماحول خراب کر رہے ہیں تو آپ نے ان پر پہلے کار روائی کیوں نہیں کی تیسری چیز آپ سوشل میڈیا سائیتز بند کر دیتے باقی اسینشل سرویسز آپ چالو کرتے تھے آپ کا انشورنس سے لے کر آپ کے اسپطال آپ کا لائیولی ہوت سب کچھ انٹرنیٹ پہ چلتا ہے اگر آپ ای بزنس کرتے جیسے موڈی جی کہتے دیجٹل انڈیا میں تو اٹی پی کیسے جنریٹ ہوگا رائٹ تو لائیولی ہوتا آپ کا فنڈیمنٹل رائٹ ہے آپ کو دکٹر کے لیے انشورنس سے کیسے آپ انشورنس لاغ ان کروگے آپ کو آپ کو فیز بھرنا ہے آپ فیز کیسے بھر ہوگے آپ بینکس کو کیسے ایسے کروگے تو یہ چیزوں کو آپ کیسے ان سوویدھاؤں کو بند کر سکتے آپ کو کہیں نہ کہیں تو سوچنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی میں سپریم کورٹ کے آدیش کی ایک اور ہے مہتپون بات کی لوگوں کو اپنے اگر بیروت جتانا ہے اس کا حق ہے اسیمتی جتانے کا حق ہے اور چیسے ایسی سوویدھاؤں پر تو اس کا اثر نہیں بڑھنا چاہیے اگر کوئی سرکار فیصلہ لے بھی رہی ہے بلکل آرٹیکل 19 بہت صاف کہتا ہے کہ ریٹس پریسفولی پروٹیس is a fundamental right تو آپ لوگوں کو اس طرح سے کس طرح سے آپ لوگوں پر یہ ساری ڈسٹرکشنز ڈال رہی ہو اس کا آپ کو ساری چیز کا جواب دینا ہماری جمہوریت میں راشترپتی کے فیصلے پر بھی ریویو ہو سکتا ہے گورنر کے فیصلے پر بھی ریویو ہو سکتا ہے تو موجودہ حکومت کے فیصلے پر تو ریویو ہو گئی ہوگا یہ کہتا کہ راشتر سرکشا کا معاملہ ساری چیز کو کارپٹ کے نیچے ڈالنا میں سمجھتا یہ اچھت نہیں ہے اور اب میں ABP کے ویورس کو ایک وعدہ کرنا چاہتا بکرز اب right to internet fundamental right بن چکا آرٹیکل 19 میں 2019 کے بات جہاں جہاں ناریندر مودی سر نے عمیت شاہ سر نے رویش انکر پرساد سر نے اس ملک میں انٹرنیٹ بند کیا ہے کسی بھی کارن ان کی سارے کاغذ میں نکالوگا اور جہاں جہاں گلت بند کیا ہے وہاں پا ان چیلنج کرے گی اور کیونکہ سرکار سے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ لیتے ہیں تو اس کو آدیش پبلک دومین میں جاری ہونا چاہیے جسے کہ اس کا judicial review ہو سکے ساری چیزوں کا judicial review ہونا چاہیے یہی ایک democracy کی خاصیت ہے وہ تانہ شاہیے میں review نہیں ہوتا democracy میں ہر چیز کا review ہوتا چاہیے پردھان منطری جی ہو چاہیے پر راشترپتی جی ہو یعنی صاف طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ صاف ہے کہ اگر سرکار نے کوئی فیصلہ لیا ہے اس پر لوگ سمیتی جتا رہے ہیں تو ان کو حق ہے سرکار کو ایک balance جو بنانا ہوگا جو balance بنانا ہوگا سرکشہ اور لوگوں کے پاس جو ابھیویقتی کی ستنستہ کا رکار ہے اس کے بیچ میں ایک balance بنانا ہوگا اور اس لحاظ سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کافی اہم مانا جا سکتا ہے اے بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے